بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ پریس کانفرنس جو ونٹر سمٹ کے لیے کیا تھا ہمارے گلگت بلتستان اور پاکستان کے ہیرو محمد علی سطپارہ جن کے ساتھ ایک جون سنوری آئس لینڈ کے تھے اور پھر جون پابلو موہر یہ چلی کے تھے تو ان لوگوں نے پانچ تاریخ سے یہ ٹریس نہیں ہو رہے جس کے اوپر پاک فوج اور آرمی ایوییشن کے جو مشن ہے سرچنگ آپریشن وہ آج تیسرا دن ہے وہ جاری ہے لیکن بدقسمتی سے موسم کی خرابی اور پھر تھنڈر سٹروم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آندھی بہت زیادہ ہے اور گہرے بادلوں کی وجہ سے جو مشن ہے اس وقت سرچ کی وہ جاری ہے لیکن کامیابی کی طرف انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کی کشمیر اور بالاکوٹ کے زلزلے کے دوران تقریباً چونسٹھ دنوں کے بعد بھی ایک خاتون جو ہے وہ زندہ سلامت اللہ نے اس کو کہاں سے رزق دیا اس کا تو انسان کو تو علم نہیں ہوتا ہے لیکن ہم انشاءاللہ اپنے اس ہیرو کے حوالے سے بلکل پر امید ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا ساجد جس کو اس کی اکسیجن کا جو ریگولیٹر تھا اس کی کمی کی باعث اس کو واپس بیجنا پڑا اور باقی یہ جو دو غیر ملکی کوپیمات ہیں ان کو ہمارے محمد علی صدپارہ صاحب نے لیڈ کرتے ہوئے یہ بوٹل نیک ایک جگہ ہے بلکل چوٹی کے پاس ہے یہاں تک ان کو سرچ کیا گیا ہے یہاں تک ان کی نشانی موجود تھی وہاں سے یہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں تو بس انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج جس کے اوپر ہمیں فخر ہے اور اس کے ساتھ آرمی ایویشن کے اوپر بہت زیادہ فخر ہے اور ان سب سے بڑھ کے جو ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے پچھلے سال بھی نانگا پربت کا انہوں نے سر کیا تھا بغیر اوکسیجن کے تو اس دفعہ بھی ان کا جو ایک جنون تھا اس جنون کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جو ہمت دکھائی ہے اور اس وقت پورا گلگت بلتستان پاکستان اس چیز کے اوپر یقیناً پریشانی سے دو چار ضرور ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آرمی ایویشن ان کو سرچ کرنے میں کامیاب ہوگی بہت جلد اور پروینشل گورنمنٹ بلخصوص ہوم ڈیپارٹمنٹ اس کے ساتھ آرمی ایویشن کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ لمحہ بلحمہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ان کو جلد از جلد ان کی تلاش مکمل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت انچی انچے پہاڑ یعنی سات ہزار فیٹ کی میٹر میٹرز کی بلندی کے اوپر ہمارے جو ہیلیکاپٹرز ہیں انہوں نے اپنی سرچ آج تیسرا دن ہے چونکہ آج بھی موسم خراب تھا جس کی وجہ سے بڑا مشکل اور دشوار ہو رہا ہے کہ ان کو سرچ کس طرح سے کیا جائے انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ایوییشن اس میں کامیاب ہو جائے اور کچھ ادھر کی ایفیکٹ اینڈ فگرز کا بھی میں بتا دوں کہ مائنس سکسٹی تھری ڈگری سینٹی گریڈ کا علاقہ ہے ایریا ہے وہ پہاڑ ہے مائنس سکسٹی تھری اور اس میں بہت آج کی تو دھن کی تو حد مطلب حد نگاہ زیرو لیول پہ تھی تو اس کے باعث جو ہے آپریشن کافی مشکل ہوتا ہے پھر بھی بڑی اس کے اوپر کوششیں جاری ہیں تو انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کی حکومت کی جانب سے پوری قوم کو اپنے پورے گلگت بلتستان کو بالخصوص محمد علی صد پارہ جو ہمارے ہیرو ہیں ان کو ان کے ورسا کو اور پھر جو ہمارے غیر ملکی سیاہ کو پیما جو اس میں شامل ہیں ان کے گھر تک ان کے ممالک تک ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح سے ان کا مشن وہ کامیاب کرنے کے لئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور آفیت کے ساتھ یہی میں ریپیٹ کروں گا کہ موجزے ہونے میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے اللہ پاک کے سامنے موجزہ ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے یہ بغیر اکسیجن کے ایک دلیری والا کام جو کر دکھایا ہے چونکہ اس کے اوپر پروینشل گورنمنٹ ان کے اعزاز میں جو ایوارڈز ہوتے ہیں جو انعامات ہوتے ہیں اس میں مزید اضافے کے ساتھ انشاءاللہ وطاللہ چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر سوچ رہے ہیں تو یہ آج کا ہمارا چونکہ پوری قوم کو اس حوالے سے تشویش تھی یہ بقاعدہ طور پر پیغام دینا کہ ہماری پاک فوج اور ہماری آرمی ایوییشن اس سرچ اوپریشن میں آج تین دنوں سے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ کل اللہ نے چاہا اگر موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو آپ خود پتہ ہے ہماری آرمی ایوییشن کے اندر کتنی سٹرنٹ ہے اور کتنی پائیداری ہے اور کتنی ان کے اندر کمیٹمنٹ ہے اس کمیٹمنٹ پہ پورا اتر کے انشاءاللہ اس سمیٹ پہ جانے والے جو ہمارے ہیرو کے ساتھ جو دو غیر ملکی تھے ان کو انشاءاللہ رسکیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے حتی اللہ صاحب یہ کہیے گا کہ ان کے بیٹے میں جو گستگو کی ہے اس میں تو بظاہر جو دارہ بہت زیادہ انی شاہد ہے باقی کسی کی بھی نشتر تو اس میں تو ان کو زیادہ امید نظر نہیں آئی ہے آپ کی ان بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے انشاءاللہ وہ زندہ ہو کچھ اشارے ایسے کس بات کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ بوٹر نیک تک جو نشانیاں ہیں ان سے کوئی اندازہ ہوتا ہے تو وہ شاہد زندہ ہو میں اس لیے کہ ایک اس خاتون کو میں نے خود تیلی ویجن پہ دیکھا جو چونسٹھ دنوں کے بعد وہ زندہ نکلی تھی ایک بڑی بلڈنگ سے وہ زمین بوس ہو کے تو اللہ پاک کے اس نظام سے پر امید ہیں کہ یقیناً زندہ وہاں رکھنے میں پتھر کے اندر کیڑے کو اگر رزق ملتا ہے زندہ رہ سکتا ہے وہ کیڑہ تو اس امید سے ہم کہہ سکتے ہیں باقی اللہ کو پتا ہے اور آپ کی بات درست ہے کہ ان کا بیٹا ساجد اس کا اینی شاہد ہے تو ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور اللہ پہ امید بھی رکھنی چاہیے اس میں میرے خیال سے بطالہ صاحب یہ بتائے گا کہ جو دو ہیلیکپٹر وہاں پہ اس ٹائم سرویسز دے رہے ہیں ان کی جو اڑان ہے وہ سات ہزار فٹ تک ہے لیکن جو آنٹ ہزار چھے سو گیارہ فٹ تک ان کی پہنچ کیسے ہوگی اس کے لئے اگدمات وقت جو خوری طور پر کیوں نہیں اس کی کیا ہو جائے موسم آندی ہے اور بہت زیادہ گہرا وہاں پہ دن کی طرح آپ کے بادل ہیں اور بادل آپ کو بتا ہے کیٹو کے اس انچائی میں جہاں آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار فٹ بلندی پہ میٹر کی بلندی پہ کالے بادل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی کیپیسٹی ہے کہ اس سے اوپر بھی اڑان ہو سکتی ہے لیکن وہ دن اور آندھی کی وجہ سے خراب موسم کی وجہ سے اس تک اپروچ نہیں ہو پا رہی ہے کہ جہاں ان کو آخر میں دیکھا گیا ہے بوٹل نیک پہ وہاں تک تو ہمارے ہیلیکوپٹرز گئے ہیں وہاں سے بلکل وہ بڑے مشن سنوں نے کیے ہیں اور مشن انکمپلیٹ ہے انشاءاللہ مشن کمپلیٹ کی طرف ہماری امیدیں ہیں دیکھیں آج کے دن تو آرمی ایوییشن کے ہیلیکوپٹرز نے ان کے بیٹے ساجد کو اپنے ساتھ اس مشن پہ وہ لے کر گئے تھے سرچ مشن پہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مقامی کو پیما اور پھر غیر مقامی کو پیما بھی اس تلاش میں آج موجود تھے باقی انشاءاللہ یہ جو سمٹ ہے یہ تقریباً ہر سال ہوتے ہیں اور محمد علی ساتھ پارہ تو ہمارے پہلے کے ہیرو ہیں تو ان کو ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ جس طرح سے ان کے عزاز میں اور ان کے بیٹے کے عزاز میں جو دے گی وہ انشاءاللہ قوم کو پتا چلے گا فتح اللہ خان صاحب بات یہ ہے کہ گلگت بلکستان میں ماؤنٹینئرز بھی ہیں پوٹینشل بھی موجود ہیں نظیر صاحب صاحب ہمارے پاس ہیں یہ سارے لوگ جب ہمارے پاس ہیں تو بات وہی آ جاتی ہے کہ سہولیات آخر کیوں نہیں دی جاتی ہیں کہ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فارنرز ہیں ان کو تو ہر سہولت ان کی گورنمنٹ دیتی ہے ایون کہ نیپال جو ہے وہ ہم سے غریب ملک ہیں لیکن وہاں بھی جتنے بھی ماؤنٹینئرز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے آخر حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں وجوہات گلگت بلتستان چونکہ گرانٹ ان ایڈ پہ چلتا ہے اپنا کوئی ایسا ایس بجٹ بہرحال نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کی اس وقت کی صوبائی گورنمنٹ کمیٹیڈ ہے کہ ٹیوریزم کے اوپر اور پھر یہ جو ایکسپیڈیشن آپ کے ہیں ان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے کلیر ڈائریکٹیوز ہیں کہ گلگت بلتستان کو ٹیوریزم کا اور اس قسم کے جو کوف پیما ہیں جو ملکی ہیں غیر ملکی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریشن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ارادے ہیں تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ملیں گے جن سے بہتری ہوگی ابھی محمد علی صد پارہ جس طرح انہوں نے اس سیزن میں بہت بڑا رسکی ہوتا ہے اس کے باوجود صرف اور صرف ایک پاکستان کا وہ جنڈا جس کے لیے ہمارے جانے قربان ہوتی ہیں اس کو صرف وہاں لہرانے کے لیے یہ صفارہ صاحب کی فیملی ہے ان کے لیے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں ان کو آنر کرنے کے جو بھی انہوں نے اس خوالے سے فکمات دی ہے دوسرا یہ کہ جی بی گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کامیاب ہو گیا تھا یقینا میں تو دیکھیں بہیسیت ایک مسلمان مجھے اللہ پہ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ موجزہ ہو اور وہ ہمارے سامنے آ جائیں زندہ آ جائیں رسکیو ہماری فوج ان کو کرے کرنے میں کامیاب ہو جائے باقی ان کے اعزاز میں انشاءاللہ پروینشل گورنمنٹ اور آج چیف منسٹر صاحب نے اپنے ایک بیپر میں اور ٹاک میں بتایا ہے ایک دو چینلوں کو تو یقیناً ان کے ساتھ پہلی دفعہ انشاءاللہ ہماری قوم بھی کہے گی کہ واقعی پروینشل گورنمنٹ نے ایسے ہیروز کے لیے جو کیا ہے میں وقت سے پہلے ڈسکلوز کروں گا اس کا اتنا ٹیس نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کے اوپر اچھی وہ کریں گے آج سوشل تصدیق تو خیر نہیں کر سکتا یہ آپ دیکھیں یہ وہ پہاڑ ہیں کے سارے میں آپ دکھاتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ جو بہت دور سے اسی مشن میں ان کی تصویریں لی گئی ہیں جی پی ایس کے اس سسٹم سے یہ ساری وہ تصاویر ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ وہ پوائنٹ کر کے بھی دکھا گیا ہے کون سی کہاں جگہ ہے تو یہ ساری مطلب تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فریش ابھی کی تصاویر ہیں آج کی لی گئی تصاویر یہ مشن کرتے ہوئے دو ہمارے آرمی آفیسرز اس میں تو یہ ہے انشاءاللہ بس اللہ پہ امید ہے انشاءاللہ ان کو کامیابی ہماری فوج کو ملے ہماری ایوییشن کو ملے آج تھی شروع کے دو دنوں میں ہمیں بھی یہ خبر ملی آج بلکل ہیلیکوپٹر اس ہیلیکوپٹر میں ساجد صاحب خود تھے انہوں نے خود اس میں حصہ لیا ہے اس سرچنگ مشن میں تو جہاں تک صلاحیت موجود ہے اور صلاحیت آپ کو خود پتا ہے کہ ہماری آرمی ایوییشن میں بہت زیادہ صلاحیت ہے تو اس پوری صلاحیت کو بروے کار لاتے ہوئے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے کلیر ڈائریکٹیوز ہیں کہ جب تک یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تب تک آپ نے پوری سٹرگل کوشش جاری رکھنی ہے پہلے دو دنوں میں یہ کپسٹی اس کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا موسم کی خرابی موسم کی خرابی آج تیسرا دن ہے صبح وہ اپنا مشن شروع کرتے ہیں کئی چکر وہ لگا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ لوکل اور نون لوکل جو ہمارے کو پیما ہے وہ پیدل چل کے بھی اپنے پوری کوشش کر رہے ہیں جہاز کے ذریعے الگ ہو رہا ہے اور کچھ انسانی ہمدردی کی خاطر ہمارے لوکل کے اندر بڑا جذبہ ہے وہ بھی جا رہے ہیں پھر اٹلی اور یہ چلی کے کافی سارے ایکسپیڈیشن ہیں وہ اپنی کوشش وہاں پہ کرنے تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ موسم کی خرابی کی باعث کامیاب نہیں ہو ایکسس نہیں ہے مجھے امید ہے کیونکہ بوٹل نیک پہ وہ پہنچے ہیں جو آخری ان کے ساتھ کونٹیکٹ ہوا ہے اور اس سے اوپر اتنا کچھ شاید فاصلہ نہیں ہے وہ تھوڑا فاصلہ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کیونکہ اب سارا غیب کے ہی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے پاس بھی وہی باتیں ہیں تو ایسے ہی بلف تو نہیں کر سکتے ہم کیونکہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اس سے پہلے بھی کرتے رہے جو کلر آف دی مانٹینز کہا جاتا ہے بغیر آکسیجن کیا انہوں نے ہی میرے خیال سے ہماری نظر میں پاکستان کا جنڈا کیٹو میں گھاڑا ہے بلکل ہم خود مطالبہ ریکمینڈیشن تو ابھی دیکھیں نا یہ مشن کمپلیٹ ہونے دیں اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ وہ ہوں گی اور ہمارے ہیرو ہیں سب سے پورا پاکستان ان کے اس کامیابی کے پیچھے اور اس مشن کے پیچھے سب کھڑا ہے اور دعا گو ہیں تو ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تمام ماں بہنوں سے کہ ان کی اس کے واپسی سلامتی کی دعا کریں تینک جی آپ کی حکومت بھی اناؤنس کر چکی ہے کہ توریزم کو سنت کا درجہ دیکھے ہم اس کو اوپر لے کر آئیں گے لیکن ہمیں کوئی عملی اقدام نظر نہیں ہے ماضی میں آپ کی حکومت کیا اقدام اٹھا رہی ہے ابھی عملی اقدام یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے سپیشلی ٹوریزم کے حوالے سے یہاں سے آپ کا ٹوریسٹ چلے گا گلگت کے لیے تو جتنے وزٹنگ سپورٹ ہیں اور پھر سٹیشن ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عام مسافر کے لیے اس سیاہ کے لیے سہولیات دیں گے اس میں اچھے اچھے واشروم ہم انشاءاللہ قائم کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ریسٹ ایریاز ان کے پاس ہوں گے اور جتنا آپ اپنے سیاہ کو آپ اپنے ٹوریسٹ کو فسیلٹی دیتے ہیں اتنا وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ہم پریکٹیکل کی طرف اس لیے جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کی پولیسی ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا ٹوریزم کا وہ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر بلکل گراس روٹ لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے وہاں پہ پینگ گیسٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری اس وقت ڈیلیبریشن جاری ہیں کہ کس طرح کون کون سے ایریاز کو ہم ہنٹ کریں اور اس پورے ویلیجز کو ہم خوبصورت بنا کے وہاں پہ ہی مطلب ٹورس کے لیے ہم ریائش کے لیے اور سب سے بڑا جو اشو ہے وہاں پہ ریائش نہیں ہے ٹوٹل چھہ ہزار ایک سو کمرے ہیں پورے جی بی میں یہ سیاہ کے لیے تو اس کے اوپر انشاءاللہ سوفٹ لوننگ کر کے لوگ اس کا بیرزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا اور خان صاحب کا وزن بھی یہ ہے کہ اس سے ہمارا ایکانومی میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی تو ہمیں ابھی دو مہینے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمیں دیکھیں آپ ہماری جو پولیشیز بنتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پبلک کے سامنے آئیں گے تینکیو موسیقی 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 موسیقی